بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب جو بار بار دولاتے تھے وہ صد ثابت ہوئیں کہ اسٹیبلشمنٹ فوج نے جو لفظ استعمال کیا وہ فوج کہ فوج نے جا کر نواز شریف کے گھٹنے پکڑے کہ ہمیں بچا لیں عمران خان ملک تباہ کر رہے دراصل وہ ملک نہیں تباہ کر رہا تھا وہ اس ملک کے اندر عاموروں کی سوچ کو تباہ کر رہا تھا بات کرتے ہیں آگے چل کے اس کے بعد جو اہم ترین خبر کے جسے سے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم فرانس کے دورے کے اوپر ہے وہاں پر اہم ترین خبر نکل کر آ رہی کہ جو انہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکلوں نے گھیر لیا فرانس کے دورے عمران خان صاحب کی تصویریں لے کر وہ کیسے بچے یہ معاملہ بڑا ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد جو دوسری اہم ترین خبر جو تاہر انجم کے اوپر تشدد ہوا ایک خاتون نے مکے مارے کپڑے پارے کمیز پار دی اس کے بعد جو معاملہ کیا گیا کہ تہرین جو عمران خان کو گانیاں دیتے ہیں عمران خان کو دہشتگرد کہتا ہے کیوں کہتا ہے ایک خاتون ایک مرد کے پر بھاری پڑ گی ایک ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہم تیری معاملہ ویڈا کے طرف سے پڑھنے سے پہلے اگر آپ پیری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کائنلی ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں سب سے پہلے معاملہ نواز شریف صاحب کے اوپر کہ نواز شریف صاحب کے گھوٹنے پکڑے گئے کس کی جانب سے پاک فوز کی جانب سے یہ گفتگو کوئی میری نہیں ہے یہ بات کوئی میں نہیں کر رہا یہ دماد آل سرکار دماد آل مسلم نے نون بات کر رہا ہے کیپٹن سبدر صاحب کہ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی کبھی ان کے اندر کا جذبات ان کے اندر کا غصہ کس طرح سے باہر نکلتا ہے ان کے موں سے سچ نکلنے پر لگ جاتا ہے خدا کی لاکھ بے آواز ہے کیپٹن سبدر صاحب یہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ نواز شریف صاحب کے گھوٹنے پکڑے گئے پاک فوز کی جانب سے کہ ہمیں بچا لیں اندران خان ملک تباہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب آپ آج ہیں آپ ملک کے معاملات کو سنبھال لیں اچھا یہ آپ اس بیان کو سچا ثابت کرتا ہے جو کہ خان صاحب ہمیشہ سے اپناتے رہے ہیں مزید کی بات ہے کہ میں یہاں پر ایک مشورت دینا چاہوں گا کہ پاک فوز کو کیج نہ کریں آپ نے نواز شریف کے بھی گھوٹنے پکڑے دوہزار اکیس بائیس کے اندر اور آپ نے عمران خان کے بھی گھوٹنے پکڑے دوہزار ستارہ اٹھارہ کے اندر کہ ہمیں نواز شریف سے بچا لیں پھر آپ نے دوہزار اکیس بائیس کے اندر نواز شریف کے گھوٹنے پکڑے کہ مجھے عمران خان سے بچانے تو تھوڑا سا معاملہ اندرونی سطح تک رکھیں پرائنٹلی یہ معاملہ تو ان لوگوں کو بتائیں جائے جو بعد میں یہ نہ کہیں کہ جی پاک فوج نے جا کر عمران خان کے یا نوازشف کے گھٹنے پکڑیں کیونکہ اگر تو وہی فوج ہے وہی اسٹیبلشمنٹ ہے وہی آلیکار وہی عامر ہے جنہوں نے نوازشف کے گھٹنے پکڑے دوہ درستارہ اٹھارہ کے اندر انہوں نے عمران خان کے بھی گھٹنے پکڑے تھے کہ ملک کو بچا لے لیکن خدا رہا میں یہ کہتا ہوں کہ ان سیاستادانوں کو ہوش آنا چاہیے یہ سیاستادان ہوش کہ نہ کھولے یہ نہیں لیتے یہ پتہ نہیں کون سے ایک دوسری کی انہا کی زندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو اس موقع اس کاغات پر آلا کر کھڑا کر دیا کہ اگر اس وقت پاکستان کو صدھارنے کی کوشش بھی کی جائے تو کم سے کم تیس سے چالیس سال لگ جائیں گے اس ملک کے اندر آپ سے کرپشن ختم کرتے ہوئے پاکستان کا ہر ادارہ کرپٹ ہو چکا ہے پاکستان کے ہر ادارہ کے اندر ہر کوئی نہ کوئی آفسر کرپٹ ہے کرپشن کر رہے پاکستان کا کوئی بھی ادارہ آئین الکانوں کے تحت نہیں چل رہا اپنی مرضی کر رہا ہے پاکستان ک ambient کی کسی بھی صوبے کی پولیس اٹھا کر دیکھ رہے وہ خود کو ریاست سمجھتی ہے پاکستان کے ہر آدارہ کا ہر آفسر خود کو ریاست سمجھتے ہے کھوئی بھی آئین کونوں کی تحتیم ہم پر فیصلے نہیں ہو رہے تو یہاں پر کیپٹن سبدر کی یہ گفتگو ایک بہت بڑا تھپڑ ہے اسٹیبلشمنٹ کو میں کہوں گا میں پاک فوج نہیں کہوں گا کیونکہ فوج کے اندر وہ جوان آتے ہیں جو کہ باٹرک پر کھار کی اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں نظرانہ پیش کرتے ہیں میں یہ لفظ استعمال نہیں کروں کہ جو کیپٹن سبدر نے کری یہاں پر اگر یہ موضوع الفاظ کہیں کہ کوئی جنرل کوئی کرنرل کوئی برگیڈر کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی آلہ کار کوئی آمیر نے جا کر نوازشف کے گھٹنے پکڑے تو پھر میرے پاس یہ ایک بہت اچھا لفظ ہوگا بانسبت اس کے کہ میں پاک فوج کو کیونکہ میری نظر کا ذر پاک فوج کے جوان بھندر آ جاتے ہیں تو اس طرح نہ کہا کریں اس طرح سے پاکستان کی فوج کی تظلیل ہوتی ہے عام آفیسہ کی تظلیل ہوتی ہے عامروں کی بات کریں آپ جرہلوں کی بات کریں کہ آپ انہوں نے جا کر باجوہ نے جا کر گھٹنے پکڑے نوازشف کے آپ کیوں نہیں یہ بات کرتے سیدھا سیدھا آپ نام لیں نام کیوں نہیں لیتے نام نہیں لیا جاتا کیونکہ ان کے اپتے ٹانگیں کام کرتی ہیں لیکن دوسری طرح ایک اور اہم سرین خبر کے رانہ سناؤلہ صاحب فرانس کے اندر سیاسی دورے کے اوپر تھے خبر یہ نکل کر آئی کہ پاکستان ایریکین صاحب کے کارکنان تصویریں لے کر عامرہ خان صاحب کے آگئے خبرانہ خاصتہ اگر رانہ سناؤلہ صاحب تک یہ خبر نہ تونچتی یا ان کارکنان کو نہ ہٹایا جاتا تو معاملات کشیدگی کی طرف بھی جا سکتی موبیلتوں پر یہ بھی خبریں نکل کر آ رہی ہے یعنی کہ آپ یہ معاملہ دیکھیں کہ یہ لوگ مو اٹھا کر کہیں بھی جانے کے قابل نہیں رہے چاہے وہ رانہ سناؤلہ جس طرح سے آتا تارڑ کی بھی ویڈیو لیکٹ ہے سوشل میڈیو کو دھر ہی پڑی ہیں یہ قابل نہیں رہے کہ مو اٹھا کر پبلک کے اندر چلے جائیں ان کو زلط رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح سے رانہ سناؤلہ صاحب کو زلط رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے میری نظر کے اندر اگر تو براہ راست ان کو پر تنقید نہیں ہوئی لیکن لوگوں کا حجوم اکٹھا ہوا خان صاحب کے تصویریں لیکن یہ بچ گئے اگر وہاں سے سیکیورٹی ان لوگوں کو نہ ہٹاتی تو معاملات اور زیادہ سنگین ہو سکتے تھے اور جو اہم ترین خبر ہے جس طرح سے طاہر انجم کے اوپر تشدد کیا گیا ہے خاتون کی جانب سے اچھا معاملہ دراصل یہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شخص جو طاہر انجم ہے وہ ایک آرٹس کہہ دیں آدھاکار کہہ دیں جو بھی کہہ دیں وہ مسلمی نون کے حق میں ویڈیوز بناتا رہتا ہے اور یہاں آپ کو دہشت گرد کوں یا گالیاں کوں اس حوالے سے وہ ہمیشہ اکثر ویڈیوز بناتا رہے یہ پہلی زفر نہیں ہوا کہ طاہر انجم کے اوپر کوئی تشدد کیا گیا ہو ماضی کے اندر بھی ان کی گاڑی کے پر گولیاں چلیں ہیں اب یہ جو فوٹیج آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر جس طرح سے عورت ایک عورت بھیڑ گئی ان شخص کو کہ اس نے مران خان کو دہشت گرد کیوں کہا مریم کا کتہ بھی کہا نونی کا حامی کا کہ یہ مران خان کی خلاف ویڈیو کیو بناتا ہے تو اس معاملے کے پر میں اس چیز کی کیا ہی مضمت کروں کہ یہ اخلاقیات کی خلاف ہے جو یہ معاملہ ہے کہ کپڑے پھار دیا گیا ہے سریں ہم روڑ کے پر روک دیا گیا ہے تو میں بھی یہیں کہوں گا کہ مسئلی بنون کو خدا رہا ہیتنا ظلم کرے کہ کل کو آپ بھی موں اٹھانے کے قابل ہو باہ نکلنے کے قابل ہو ان واقعات سے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہئے ابھی تک لئے معاملات اور اہم خبری تھیں سارے معاملات کے آپ کی کیا رفت رہا ہے سمجھ کمٹ کریں دور آگاہ کریں تب تک لئے جی شکریہ